بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیدہ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی افطار سپیشل چنہ چاٹ جو بہت ہی آسان اور سادہ سی ریسپی ہے لیکن کھانے میں بہت ہی مزیدار اور چٹ پٹی ہے اور اسے بنانے میں صرف دس منٹ لگتے ہیں اس کے ساتھ آج ہم ایک سپیشل گرین چٹنی بھی ریڈی کریں گے جو ہماری چاٹ کو چار چاند لگا دے گی آپ نے یہ ریسپی لازمی ٹرائی کرنا ہے ریسپی اچھی لگے تو لائکو شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں چلیے چلتے ہیں اس مزیدار سی ریسپی کی جانب بینہ ٹائم ویسٹ کیے سب سے پہلے یہاں پہ میں گرین چٹنی ریڈی کر لوں گی اس کے لئے میں نے دھنیا اور پودینہ کی پتیاں لے کے ان کو اچھے سے واش کر لیا تھا اور موٹا موٹا کارٹ لیا تھا دو عدد ہری میچے اٹھ کر دیں گے دو عدد لسن کے جوے بھی اس میں چلے جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ میں اس کو ہاون دستہ میں باریک پیس لوں گی آپ چاہیں تو گرین بھی کر سکتے ہیں لیکن بلکل باریک آپ نے پیسنا ہے موٹا موٹا کوٹنا نہیں ہے یہاں پہ یہ ریڈی ہو چکا ہے اور بلکل باریک پیسا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی تھری ٹیپر سپون کے قریب اس میں دہی اٹھ کر دیں گے دہی جو آپ نے فریش لینا ہے اور کریمی فارمی لینا ہے پتلا دہی نہیں یوز کریں گے کوٹنا ٹی سپون کے قریب اس میں نمک چلا جائے گا اس کے بعد اچھے سے یہاں پہ اس کی مکسنگ کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ زبردست چٹنی ہماری ریڈی ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی زبردست ریڈی ہو چکی ہے اس کی کونسٹیسنسی آپ نے ایسی رکھنی ہے آپ چاہیں تو اس کو پورے ہفتے کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں فریش میں اور اپنی سہولت کے مطابق یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی یہاں پہ ہاف کے جی دہی لے لیا ہے دہی آپ نے فریش لینا ہے کریمی فارم میں لینا ہے پتلا دہی یوز نہیں کریں گے نہیں تو اس سے آپ کی چاہٹ اچھی نہیں بنے گی ون ٹی سپون چارڈ مسالہ اٹ کریں گے ون ٹی سپون ڈرائی روستیز زیرا اس میں چلا جائے گا جو اس کو بہت فلیور فل بنائے گا ہاف ٹی سپون کے قریب نمک اٹ کریں گے آپ حسب زائقہ بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں ہاف ٹی سپون کے قریب امچور پاورڈر اٹ کریں گے اس سے ہماری چارڈ جو ہے بہت ہی چٹ پٹی اور مزیدار بنے گی یہ آپ نے لازمی اٹ کرنی ہے یہاں پہ تمام ہی اگریڈینٹس کی اچھے سے مکسنگ کر لیں گے تو ہوئے دیکھیں یہاں پہ ان کے اچھے سے مکسنگ ہو چکی ہے اور اس کی کونسسٹنسی آپ نے چیک کرنی ہے یہ ایسا ہی دہی آپ نے لینا ہے یہ دہی ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کو سائٹ پہ کر دیں گے چارٹ ریڈی کرنے کے لیے ایک بول لے لیں گے اور ساتھ ہی دو کپ سفید چنیں بوائل لے لیں گے ایک لازج آلو لے کے اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور باریک کیوز میں کٹنگ کر لی تھی اس میں چلا گیا ہے ایک لازج ٹیماتر لے کے اس کو بھی آپ نے باریک چوپ کر لینا ہے اسی طرح ایک کپ باریک چوپ کی پیاز اس میں اٹ کر دیں گے دو سے تین ادھر ہری مرچے لے کے ان کو بھی باریک کٹ کے آپ نے اٹ کر دینا ہے سبزیاں آپ نے ساری اسی شیپ میں کٹنی ہے اس سے چارٹ کا ٹیکسچر بہت اچھا آئے گا یہاں پہ سپون کی مدد سے میں اس کی مکسنگ کر لوں گی اسی دوران اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں مکسنگ یہاں پہ اچھے سے ہو چکی تھی تو اس کے بعد جو دہی ریڈی کیا تھا ہم نے وہ اس میں اٹ کر دیں گے چینل چارٹ ایک ایسی ڈیش ہے جو کسی بھی موقع پہ بنای جا سکتی ہے جب بھی آپ کا کچھ چٹ پٹا کھانے کا دیل کریں تو یہ چینل چارٹ آپ نے لازمی ٹرائ کرنی ہے یہاں پہ میں نے اس کی اچھے سے مکسنگ کر لیا ہے ساتھ ہی یہاں پہ جو ہم نے گرین چٹنی ریڈی کی تھی وہ اٹ کر لیں گے یہ ایک دم سے آپ نے ساری نہیں اٹ کرنی تھوڑی تھوڑی اٹ کر کے آپ اس کا ٹیسٹ چیک کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ میں اس میں املیک چٹنی بھی اٹ کر دوں گی املیک چٹنی جو عام طریقے سے آپ گھر میں بناتے ہیں وہ یہ آپ یوز کر لیں اور دوبارہ سے اس کی اچھے سے مکسنگ کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ماشاءاللہ زبردست چٹ پٹی چارٹ ہماری ریڈی ہو چکی ہے بہت کم انگریڈینٹس میں ریڈی ہوئی ہے اور بہت ہی مزیدار ریڈی ہوئی ہے اس چارٹ میں اگر آپ چاہیں تو باریک کٹی بند گوبی بھی اٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں پسند کی جاتی ہے اور بچے بڑے سب شوک سے کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ اس میں اٹ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ زبردست چارٹ ہماری یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کا ٹیکسچر چیک کریں بہت سی سادہ اور آسان ریسپی ہے آپ نے رمضان میں یہ لازمی ٹرائی کرنی ہے اللہ